ہمارے گناہوں میں پڑھائی کا رواج بہت کام ہے لڑکیوں کو بس گھر کام سیکھنے آ گیا تو بس وہی ان کے لیے پڑھائی ان کے لیے اتنی امیت نہیں دیتی تھی پھر ایک دن پڑھوز سے ایک خاتون آئی انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ ایک باجی مصبہ ہے وہ اگائی انفیز چلاتی ہیں باجی مصبہ سے بات کی کہ ایک لڑکی پڑھنا چاہتی ہے لیکن گھر والے پڑھنے نہیں دیتے تو باجی مصبہ ہمارے گھر گئیں پھر ہم نے گھر بڑی مشکل سے ابو اور بھائی کو منایا وہ پڑھنے نہیں دیتے تھے پھر میری امی نے میرا ساتھ دیا وہ کہتی ہے کہ نہیں میں ساتھ جاؤں گی اکٹھے جائیں گے اکٹھے واپس آئیں گے میں ہمیں کوشش کروں گی پڑھنے کی ایک گھر میں اپنے گھر میں انہوں نے رکھا ہوا ہے محلے کی ساری تقریباً پندرہ سے بیس عورتیں ہوتی ہیں ہم اکٹھا پڑھتی ہیں شروع میں جب ہم آئے تو ہمیں پہلے دن سے یہ تھا کہ پتہ نہیں ان کا بھی کیا رویہ ہوگا ہمارے ساتھ ہم پنجابی میں بولتے تو انہوں نے پہلے ہمیں پنجابی میں ساری بات سمجھائی پڑھائی پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے بتایا کہ اب ایسے بولنا ہے ایسے لکھنا ہے پھر اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ اب ان کے ساتھ ہم جس طرح یہ ہم سے بات اردو میں کریں ہم بول سکتے ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں کچھ پڑھنا لکھنا سیکھ گئے تو باجی مسپا نے کہا ہے کہ نہیں اب ہم آپ کو ٹیسٹ لیں گے تو ٹیسٹ لیا تو پہلے تو گھبرا گئی تھی امی کہ مجھے نہیں آتا میں کیسے کروں گی لیکن جب میں نے کہا کہ نہیں اب ایسے کریں گے ایسے آہستہ ہم گھر میں بھی بات کرتے رہتے تھے ایسے ہی پڑھائی کے بارے میں پھر انہیں سمجھ آ گئی وہ بھی پھر ہمارا ٹیسٹ لیا گیا تو ماشاءاللہ سے میں اپنی جگہ ٹھیک تھی اور امی بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک تھی اب امی سامنے کچھ لکھی ہوئی چیز ہو لکھا ہوا کچھ بھی ہو تو کوشش کرتی ہیں پڑھنے اگر کوئی مشکل ہو تو پھر مجھ سے پوچھتی ہیں میں بتاتی ہوں اور امی کو دیکھ کے دو اور خالہ ہیں وہ بھی کوشش کرتی ہیں پڑھنے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بیٹوں کا فخر ہے لیکن امی کہتے ہیں کہ میں کہتے ہوں مجھے بیٹی کا فخر ہے جس نے مجھے یہ بتایا کہ پڑھنا ہے یہ پڑھنے سے ہمیں اتنے فائدے ہوکے ہیں کہ اب ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں ہمیں امی نے میرے ساتھ تقریباً تین فیز تو مکمل پڑھے ہیں پہلا فیز تھوڑا ان کے لئے مشکل تھا وہ کوشش کرتی تھی لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی لیکن میں نے پورے چارہ فیز بلکل آرام سے پڑھے ہیں ان کے پاس پھر اب میں نے باجی میس بس کی بولا ہے کہ میں نے بھی ایڈمیشن لینے ہیں نائنٹھ کلاس میں اب میں ایڈمیشن لوں گی آگے فیلال تو پڑھوں گی اس کے بعد کوشش کروں گی ٹیچنگ پساندہ مجھے جس طرح میں اب میرے موں سے ہر ٹائم ان کے لئے دعا نکلتی ہے میں چاہتی ہوں کوئی مجھے بھی اسی طرح دوا دے جس طرح میں دیتی ہوں